السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں پانچ منٹ تک ہاتھ کے اس حصے کو دبانے سے کیا ہوگا اور پرانی کتابوں میں ایک الگ سی بھو کیوں ہوتی ہے یا پھر آپ کو پتا ہے جپان میں بچوں کو رولانے کا مقابلہ کیوں کروایا جاتا ہے ایسے ہی دماغ کو ہلا دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا دوستو میں ہوں ہمباد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دے تو چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون بچہ روئے تو والدین پریشان ہوتے ہیں اور ہر قسم کے حربے اپناتے ہیں ان کو منانے کے لیے خاموش کروانے کے لیے لیکن جاپانی قوم کیونکہ سب سے منفرد ہے یہاں تو بچوں کو رولانے کا عالمی مقابلہ منقد کیا جاتا ہے جس میں بچے کو زبردستی رولایا جاتا ہے جو بچہ سب سے زیادہ پہلے رو دے اس کو فاتح قرار دیا جاتا ہے جس پر والدین بھی فخر کرتے ہیں اور ملک میں دوسرے لوگ بھی دراصل اس مقابلے کا نام کرائنگ سومو ہے جو جاپان کے ہر علاقے میں منقد ہوتے ہیں انتظامیہ کے مطابق کچھ لوگ اس تہوار پر تنقید کرتے ہیں لیکن جاپانی تہذیب میں جو بچے کھل کر اور چیخ کر روتے ہیں اس طرح رونے سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ مطمئن رہتے ہیں اس کے لیے بچوں کو بقاعدہ دھرا کر رولایا جاتا ہے بچوں کو سومو پہلوانوں کا لباس پہنا کر انہیں ڈراؤنے چہرے والے افراد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ریفری باریک لکڑی کا پنکھا ہاتھ میں رکھتا ہے اور جو بچہ پہلے روتا ہے وہی جی جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹو ملائن ٹاپیر یہ جانور برعظم ایشیا کے ممالک تھائی لینڈ ملائشیا اور انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرا میں پایا جاتا ہے اس کا وزن سو سے ایک سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اس کا قدر آٹھ فٹ تک ہوتا ہے یہ جانور ایک ہاتھی جیسا دیکھتا ہے جس کا رنگ کالا اور سفید ہوتا ہے اس کی کل چار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں یہ نسل سب سے بڑی نسل ہے یہ جانور دنیا کے سب سے پرانے جانوروں میں شامل ہے جس کی تاریخ 20 ملین سال پرانی ہے اس کے کھانے میں گاس چھوٹے پودے درختوں کی جڑیں اور پھل شامل ہیں نرک کے مادہ سے ملاب کے تیرہ ماہ کے طویل عرصے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ جانور 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا اور سفر کرتا ہے اس کی عوص عمر 30 سال تک ہوتی ہے فیکٹ نمبر تھری انسان روزے اول سے اپنی بقا کا سفر جاری رکھنے کے لیے جستجو میں رہتا ہے کہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی تمام ضروریات بشمول خوراک آسانی سے میسر ہوں اس کے لیے دور جدید میں آئے روز نت نئے تجربات کیے جاتے ہیں زمین کی بجائے کھلے ماحول میں مختلف خوراکی ازناس کی تیاری کے تجربات کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو خلا میں ان تجربات کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں سے متعلق بتائیں گے امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے دنیا کو بتایا کہ پچھلے سال سے خلا میں جاری تجربہ کی کامیابی کے بعد خلا میں اگائے گئے ٹماتر زمین پر لائے جا رہے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ واضح کر دیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا آئے روز خلا میں مختلف تجربات کرتی رہتی ہے ایسے ہی ایک تجربے کے تحت خلا میں ٹماتر بھی اگائے گئے ناسا کی ویب سائٹ پر شایع شدہ خبر کے مطابق خلا میں اگائے گئے ٹماتروں کو زمین پر لانے کا سفر شروع ہو گیا امریکی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ بین القوامی خلائی سٹیشن پر خلا کے اندر لیب میں بنائے گئے ان ٹماتروں کو زمین پر بسنے والے انسانوں کی خوراک کی ضروریات کو لائے جا رہا ہے ناسا کی مطابق ان کے سائنسدانوں نے خلائی سٹیشن کے گرین ہاؤس میں ٹماتر اگانے کا تجربہ کیا تازہ خوراک کے لیے خلا میں پودے اگانے کی صلاحیت اور عملے کا خلا میں رہنے کا بہتر تجربہ مستقبل میں طویل دورانیے کے مشن کے لیے اہم ہے فیکٹ نمبر فور کٹی پٹی جینز کو فیشن کا حصہ بنے دو دہائیاں بیٹ چکی ہیں تاہم ایک جپانی فیشن سٹور لافٹ نے زو جینز کے نام سے ایک منفرد پرادکٹ متعرف کروائی ہے اس جینز کو فیشنی نکتہ نظر سے پھڑوانے کے لیے بندل کی صورت میں بانگ کر چڑیا گر میں شیر باک ریچ تیندوے وغیرہ کے پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے یہ جانور اس سے کھیلتے ہیں اسے بمبورتے ہیں چباتے ہیں اور پھر ان پھڑی جینز کو پنجروں سے نکال کر سیل پر لگا دیا جاتا ہے ایسی ہر جینز سیکڑوں تا ہزاروں ڈالرز میں فروخت کی جاتی ہیں فیکٹ نمبر فائیو دنیا کی سب سے لمبی سڑک پین امریکانہ روٹ الاسکا ریاست ہائی متحدہ امریکہ سے آگ کی سرزمین ارجنٹائن کے جنوب تک کے علاقے کو آپس میں ملاتا ہے چودہ مبالک کینیڈا ریاست ہائی متحدہ میکسیکو گویٹے مالا ال سلوارڈور ہونڈوراس نکارا گوہ اس کو عبور کرتا ہوئے امریکہ کوسٹا ریکہ پنامہ کولمبیا ایکویڈور پیرو چلی اور ارجنٹائن کے مختلف مناظر سہراؤں پہاڑوں جنگلوں میں سے گزرتا ہے اس سڑک کا 87 کلومیٹر کا ایک نامکمل حصہ ہے جس سے ڈیرن گیب کہا جاتا ہے جو پنامہ اور کلمبیا کے درمیان واقع ہے فیکٹ نمبر سکس آسمانی بجلی قدرت کا ایک عجیب و غریب مظہر ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کا ایک کڑاکہ فضاء میں 8 سے 20 ہزار درجے سنٹی گریڈ تک حرارت پیدا کرتا ہے جو سورج کی سطح پر پائی جانے والی حرارت سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں بادلوں میں بجلی کیسے بنتی ہے آسمانی بجلی اونچے بادلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں کیومو لومبس بادل کہا جاتا ہے بارش کے دوران بادل میں پانی کے قطر انتہائی سرد ہو کر برفیل زرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش برسنے سے بادل کے اوپری حصے پر مصبت چارج آ جاتا ہے جبکہ بادل کے نشلے حصے پر منفی چارج بنتا ہے جب یہ چارج ایک خاص سطح تک پہنچ جائے تو برک سکونی کی وجہ سے بجلی نیچے کی جانب سفر کرتی ہے عموماً بجلی بادل کے اندر ایک بادل سے دوسرے بادل اور پھر دوسرے بادل سے زمین پر سفر کرتی ہے فیکٹ نمبر سیون پرانی کتابوں میں ایک الگ بو ہوتی ہے کیونکہ صفات میں موجود سینکڑوں نامیاتی مرقبات وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں اور ایسے کیمیکل خارج ہوتے ہیں جن سے بادام ونیلہ اور گھاس جیسی بو آتی ہیں فیکٹ نمبر ایٹ مسک آکس یہ جانور بریعظم امریکہ کے ممالک کینیڈا اور گرین لینڈ میں پایا جاتا ہے اس کا وزن ہزار کلو گرام ہوتا ہے اس کا پورا جسم کالے بالوں سے ڈکا ہوتا ہے اس کا قد ایک انسان کے برابر یعنی پانچ فٹ سے سات فٹ تک ہوتا ہے یہ زیادہ در گاس اور درختوں کے پتے کھاتا ہے یہ اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ پورے کا پورا درخت چٹ کر جاتے ہیں بیڑیے اور جنگلی کتے ان کی آبادی کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اگر کسی جگہ بیڑیے تیندوے اور جنگلی کتے نہ ہوں تو ان کے جنڈ مل کر جنگلات کا صفایہ کر سکتے ہیں اس کی اوست عمر بیس سال تک ہوتی ہے فیکٹ نمبر نائن ہم کبھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کبھی ہمارے پیٹ میں درد رہتا ہے تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ ہاتھ کے کچھ حصوں پر مساج کرنے سے ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس فیکٹ میں آپ کو ہاتھ کے ایک مخصوص پریشر پوائنٹ کے حوالے سے بتائیں گے جن کو دبانے سے آپ کو راحت ملے گی اگر آپ کو متلی کی شکایت ہے یا پھر آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے تو اس کا آسان علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی کلائی سے تین سنٹی میٹر دور ایک پوائنٹ پر اپنے انگوٹھے سے مساج کریں اور اس پر پریشر پوائنٹ پر تھوڑا زور دیں یہ مساج آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک جاری رکھنا ہے ہاتھ پر موجود اس پریشر پوائنٹ کو نی گوان کہا جاتا ہے اس پریشر پوائنٹ پر روز مساج کرنے سے آپ کو پیٹ کے درد، متلی اور بے وجہ کی بیچائنی کی شکایت نہیں ہوگی انسانی جسم میں تین سو چالیس پریشر پوائنٹ موجود ہوتے ہیں جس میں سے اٹھائیس ہاتھ پر موجود ہوتے ہیں ان پریشر پوائنٹ پر مساج کرنے سے آپ کو درد سے آرام ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ماہرین کے مطابق یہ سستی ترین تھراپی بھی ہے اگر آپ پریشر پوائنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہو تو آپ ہتھیلیوں کو زور سے رگڑیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس زبردست ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری اس منفرد چینل ریالیٹی فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اب ہوتی اگلی ویڈیو میں ملاقات تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ